بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹوولفت کا یہ لاسٹ یونٹ ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں نیوکلئر فیزکس ڈیر سٹوڈنٹس جو ہم این ایم ڈی کیٹ کی سریز لے کے چل رہے ہیں اس میں کلاس ٹوولفت کا یہ لاسٹ یونٹ ہے جس کو ہم دو لیکچنز میں کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ڈیر سٹوڈنٹس ہم کلاس 11 کی طرف موو کریں گے ویسے تو اگر آپ پلی لیسٹ چیک کریں گے تو آپ کو کلاس 11 کے کچھ چپٹرز این ایم ڈی کیٹ کے پوائنٹ اف ایو سے مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہمارے پاس یونٹس رہتے ہیں ان کو ہم جلد کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح ہاں ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے پھر ہم ایم سی کیوز کسری سٹارٹ کریں گے تو اب ڈیر سوڈنٹس اگر ہم نیو کلیر فیزکس پہ غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیزکس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں with the study of نیو کلیس دیکھیں نیو کلیر یعنی کہ نیو کلیس کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہی سے سٹارٹ لیں گے لیکن جتنی امپارٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ڈسکاس کریں گے تھیوری زیادہ ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکاس نہیں کریں گے آپ نے ایک دفعہ یہ ٹاپک کمپلیٹ دیکھنے کے بعد نوٹ کرنے کے بعد بک سے تھیوری ضرور ریڈ کر لینی ہے تاکہ اگر کوئی انفارمیشن بیسٹ ایم سی کیوز آتا ہے تو اس کو آپ ایزیلی سول کر سکے تو تھیوری نہیں پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ایک دو ایم سی کیوز رہ جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں نیو کلیس سے کیونکہ سٹوری ایٹم سے ہی سٹارٹ ہوگی یہ میں نے ہر لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہانی ہر چیز کی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے ایٹم سے تو یہ ڈیرشنٹس ہمارے پاس ایک ایٹم ہے جس میں ہم نے سٹڈی کرنا ہے نیو کلیس کو تو دیکھیں یہ اس کے کیا ہے سینٹر میں تو پھر میں یہی سے پہلا پوائنٹ یہ لکھ سکتا ہوں نا کہ سینٹرل پارٹ آف این ایٹم کہ نیو کلیس کیا ہے سینٹرل پارٹ ہے ایٹم کا تو پھر ڈیرشنٹس اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سینٹرل سینٹرل پارٹ آف این ایٹم ڈیرشنٹس ٹھیک ہے اب نائنٹی نائن پرسنٹ تو اس کا میس ایگزیسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلعہ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میسیف پارٹ آف این ایٹم ہے یعنی کہ جو نیو کلیس ہے یہ کیا ہے میسیف پارٹ آف این ایٹم تو یہ سیکنڈ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا ڈیرشنٹس کہ میسیف پارٹ آف این ایٹم ٹھیک ہے اب ڈیرشنٹس نیو کلیس کا چارج کیا ہوگا اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نیو کلیس میں پروٹانس اور نیوٹرانس ہوں گے تو نیوٹران پہ تو چارج ہے نہیں تو پروٹان پہ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو چارج تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ نیو کلیس کے اگر ہم چارج کی بات کریں تو وہ کیا ہے پوزیٹیو تو پھر یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ ڈیرشنٹس نیو کلیس پہ چارج کیا ہے پوزیٹیو ٹھیک ہے تو یہ تین پوائنٹس آپ نے پہلے منشن کر دیلیں اب ڈیرشنٹس نیو کلیس کی اگر ہم ڈسکیوری کی بات کریں تو اس کی جو ڈسکاوری ہے وہ کی تھی جی ردر فورڈ نے یہ بھی ایک انفارمیشن بیسٹ ہے اگر آپ فسٹ پیرا گراف ریڈ کریں گے تو آپ پہ سارے ایم سی کیو مل جائیں گے ردر فورڈ ٹھیک ہے نیو کلیس کی ڈسکاوری کس نے کی ردر فورڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم درہ غور کرتے ہیں کہ اس نیو کلیس میں ہیں کیا اس میں ہیں پروٹانز اور نیو ٹرانز تو پھر میں یہاں پہ منشن کر سکتا ہوں نا کہ نیو کلیس میں کیا ہیں ڈیرشنٹس پروٹانز اس کے بعد ڈیرشنٹس وہ کیا ہیں نیو ٹرانز تو یہ دو چیزیں نیو کلیس کے اندر اگزسٹ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں نا نیو کلیس میں یہ دو چیزیں ہیں پروٹان پلس نیو ٹرانز کلیر ہے جی اب ڈیوکلیونز پروٹانز اور نیوٹرانز جو کہ نیوکلیس میں ایکزسٹ کر رہے ہیں انہیں بولتے ہیں نیوکلیونز انہیں کیا بولتے ہیں نیوکلیونز نیوکلیونز ٹھیک یہ بھی یاد رکھئے گا ایم سی کیوں بن سکتا ہے یہاں سے اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو پروٹان ہے اس کی ڈسکوری کی ڈیوکلیونز گولڈ سٹین کس نے گولڈ سٹین اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایم سی کیوں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت انفارمیشن بیسٹ ہے شاید آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دے ایم سی کیوں سپیلنگ ذرا چیک کر لی دیئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم بھی بھول جاتے ہیں اچھا پریشر ہوتا ہے نا ویڈیوز بڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھنے والا کوئی ایسے لگ رہے نا ہاں یار وہ دیکھو گلتی کر دی یار دیکھو یار کیسا استاد ہے یار سپیلنگ بھی نہیں آتی ہے نا یا یہ دیکھو یہ پوائنٹ ہی غلط بتا گیا بھائی ہو جاتا ہے یہ پریشر ہے نا ایسے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے آ کے آپ کو پڑھانا سٹارٹ کر دے یہ آپ کر کے دیکھیں نا نشال آپ کو پتہ چل جائے گا تو جو اس سے بھی زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں ویڈی اینیمیشنز لیکچر بنا رہے ہیں وہ تو بیچارے بہت مشکل کام کر رہے ہیں تو بس یہ آپ کا پیار بھبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اگر تھوڑی بہت کہین ہے کہیں سپیلنگ کی مسٹیک ہو جائے تو دیکھوٹس آپ اس کو دیکھ لیا کریں بلکہ یہ نہیں کہنا ٹھیک ہے نا تو انجوائے کریں اور اچھا ایزی ہو کے پڑھا کریں اور ہم بھی ایزی ہو کے پڑھائیں یہ جیدہ بہتر ہوتا ہے تو میں سمٹرم جو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے لیکن میں جاتا ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے ساجی ٹائم ویسٹ نہ کریں پڑھائیں آپ تو وہ یہ ہے کہ آج کل نے ایک نئی ترتیب بھی چلی ہوئی ہے نا وہ کہتے ہیں ٹیچر وہی ہے جو سیریس رہے باس اس کی پرسنیلیٹی سے لگے یار استاد ہے بلکل ہونی چاہیے پرسنیلیٹی وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ اس کو دکھنا چاہیے لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ہنس ہی نا وہ تھوڑا بہت مزاک بھی نہ کرے وہ چپ کر کے سیریس رہے پڑھائے بیسک جیسا مرضی یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ مطلب ہے کہ اچھی بات بھی کر سکتے ہیں آپ ہنس بھی سکتے ہیں بچوں کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی طرف غور کریں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں آپ کے جو ایکشنز ہیں آپ جس طرح سے بول رہے ہیں جس طرح سے فیس ایکسپریشن شو کر رہے ہیں وہیں سے وہ آئیڈیا لگائے گا نا کہ میں بات کو کیسے سمجھوں ٹھیک ہے نا تو تھوڑی بہت میں سارے ٹیچر سے کہوں گا کہ آپ ہنس لیا کر رہے ہیں یار اس سے کچھ نہیں ہوتا بس یہ بچے اتنے بھولے نہیں ہیں بچوں کو سارا پتا ہوتا ہے کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے کیا نہیں پڑھا رہا یہ ہماری یا کسی کی بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سیریس رہیں گے تو بچے کہیں کہ ہاں استاد صحیح ہے آپ جیسے پڑھانا سٹارٹ کریں گے بچے فورا جا جکار لیتے ہیں کہ استاد کیسا ہے ٹھیک ہے نا تو اتنے بچے بھولے نہیں ہیں آج کل ساری بہت سمائلدار اور سیانے ہیں ٹھیک نہیں ہے میں خود جان کے بول رہا ہوں گا ایسے لفاظ تاکہ تھوڑے سے وہ بچے ہنسیں اور جاگ جائیں تو یہ ہے کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھی ہم کیا پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر استاد ہنس رہے تو اس کا مطلب یہ استاد ہی نہیں ہے نا آپ جو پڑھا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں یہ بہت جدہ امپورٹنٹ ہے باقی چیزیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت لائی کرتی ہیں لیکن یہ کہ زیادہ ایفیکٹیو یہی چیز ہوتی ہے تو بہرحال جی میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا ہاں اگر سپیلنگ میں کہیں نہ کہیں مسٹیک آجائے تو ڈیرشنٹس اس کو آپ نے خود ٹھیک کر لینا ہے تو نیو ٹران کی اگر ہم بات کریں تو ڈیرشنٹس اس کی جو ڈسکوری کی وہ ہے جی ہمارے پاس جیم چیڈوک تو میں شارٹ کٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے نا اچھا کتنا عرصہ ہوگا ہے نا سپیلنگ ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو یہ لکھ دیتا ہوں جی میرے خیال ہے ایسے ہی ہوگا چالا اتنا تو پتہ ہی ہے نا چیڈوک اب ڈیرشنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ نیو ٹران کے اندر کی کہانی تو ہو گئی نا دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں نیو ٹران کے ڈسکوری ردر فورڈ نے کی نیو ٹران کے اندر پارٹ آف ایٹم ہے میسی پارٹ آف ایٹم ہے اس کے اوپر چارج کیا ہوگا کیونکہ نیو ٹران پہ ہے نہیں پارٹ آن اور نیو ٹران ایگزیسٹ کرتے ہیں انہیں ہم نیو ٹران کا نام دیتے ہیں اور اس کی ڈسکوری گولڈ سٹین اور اس کی ڈسکوری چیڈوک نے کی اب ایٹم میں ایک چیز رہ گئی اور وہ اس کے آؤٹر موس شل میں کیا ہے الیکٹران تو الیکٹران کی جو ڈسکوری کی ڈیرشنٹس وہ تھی وہ سوری کی جے جے تھومسن نے ٹھیک ہے جے جے تھومسن تو اب ڈیرشنٹس ہمارے پاس نیکسٹ ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے لیکن یہ انفارمیشن آپ کے سلیبس کا پارٹ تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے شاید کہیں نہ کہیں آپ سے ایم سی کوز میں پوچھا جائے تو ایک چھوٹا سا فارمولا ڈسکوری کریں گے ایکچول میں یہ انفارمیشن ہے کیا کہ بھی یہ جو نیوکلیس کا سائز ہے یہ کس چیز پر ڈپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں بات کروں نیوکلیر ریڈیس کی کہ نیوکلیر ریڈیس جتنے میں ایلیمنٹس لوں گا یا ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں گا کیا ان ساروں کا نیوکلیر ریڈیس سیم رہے گا یا کسی چیز پر ڈپینڈ کرے گا اسی طرح آپ نیوکلیر والیم کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ سیم رہے گا تمام ایلیمنٹس کا یا وہ بھی کسی چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنے کے لیے یعنی کہ آپ سائز اگر ڈیسکاس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹے اس کے اندر دو پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں نمبر ون نمبر ون ہے ڈیسٹوڈنٹس نیوکلیر ریڈیس نیوکلیر ریڈیس تو اگر میں نیوکلیر ریڈیس کی بات کروں تو اس کے لیے آپ نے بیٹے ایک فارمولا یاد رکھنے ہیں r is equal to r0 into a power 1 by 3 اب اس میں r0 کیا ہے جی ڈیسٹوڈنٹس یاد رکھیں گا اس میں جو r0 ہے یہ ایک constant ہے اور اس کی جو value ہے وہ ہے 1.2 multiplied 10 raised to power minus کا 15 meter اس کو رٹا مار لیا یا پھر اس کو sometimes آپ لکھتے ہیں اس طرح سے کہ r0 is equal to 1.2 اگر 10 raised to power minus 15 prefixes فیمٹو کی value کیا ہوتی ہے 10 raised to power minus 15 تو آپ یہاں پہ فرمی لکھ لیں یا فیمٹو لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ والی value بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ 7cqs پہ پوچھیں دیں ادھر واس کوئی important نہیں ہے بس آپ نے information یاد رکھنے ہیں اس کے بعد جو a ہے اب یہ بڑا important ہے a ہے their students element کا mass number کیا ہے atomic mass number ابھی ہم یہاں پہ discuss کریں گے atomic mass number فیلال آپ یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ atomic mass number ہے تو یہاں سے ذرا غور کریں their students یہ جو radius ہے radius دیکھیں یہ کس چیز پہ depend کر رہے ہیں their students یہ depend کر رہے ہیں mass number پہ اس کا مطلب ہے جس کا mass number زیادہ اس کا radius بھی زیادہ تو یہاں سے آپ کو radius کی dependence کا پتہ چالے گیا تو اب آپ easily بتا سکتے ہیں کہ جس element کا mass number زیادہ ہوگا اس کا radius بھی زیادہ ہوگا تو radius depend کر رہے ہیں کس پہ mass number پہ اب بات کرتے ہیں nuclear volume کی nuclear volume ٹھیک تو nuclear volume کیا ہوگا جس کا 4 by 3 پائے r کا q یہ فارمولہ ہوگا اب اس r کی جگہ their students یہاں پہ value put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 4 by 3 پائے آگے r کی جگہ کیا لکھو r0 r0 into a کی پاور 1 by 3 اور whole کی پاور sorry ہاں ٹھیک ہے is value لکھ دینا اوپر کہہ r کی پاور cube ہے نا تو یہ آ جائے گا q اب دیکھیں a کے اوپر تو 3 3 سے cancel ہو جائے گا اس کے اوپر تو رہے گا لیکن ہم یہاں سے صرف غور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس nuclear volume ہے nuclear volume یہ ہمارے پاس v volume ہے یہ depend کر رہے ہیں کس پہ their students غور کر رہے ہیں یہ تو سارا constant یہ بھی constant یہ value بھی constant یہ بھی constant لیکن یہ کہہ ہے یہ تو atomic mass number ہے اس کا مطلب volume جو ہے وہ اس mass number پہ depend کر رہے ہیں تو پھر volume mass number کے ساتھ کیسا relation بنا رہے ہیں direct بنا رہے ہیں لو جی یہ آپ کو ایک اور mcq مل گیا یا information مل گئی کیا کہ volume جو ہے وہ atomic mass number پہ depend کرتے ہیں جس طرح سے radius کر رہا تھا تو اگر آپ کے پاس atomic mass number زیادہ جس element کا تو اس کا مطلب اس کا پھر volume بھی زیادہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے point یاد رکھنا تھا اب ڈیرشمنٹ سے اسی information کو دیکھتے ہوئے آپ سے وہ کسی دو element کی ratio بھی تو پوچھ سکتا ہے نا پوچھے اس دکھے نہیں پوچھے جا سکتی ہے تو پھر ڈیرشمنٹ سے وہ ratio یاد رکھے کہ میں نے یہاں پہ heading دیئے mcq کی تو وہ ہے جی direct relation ہے تو پھر volume v1 divided by volume v2 is equal to کیا ہوگا atomic mass number a1 divided by a2 تو اس طرح سے ratio formula بھی آپ نے یاد رکھنے اب next بات کرتے ہیں جی کسی بھی ایک جو ہم element کو use کر رہے ہوں گے for example یہ اگر میں بات کروں کوئی بھی ایک element suppose کرے x تو اس x کے upper side پہ جو a mention کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں atomic mass number اور جو اس کے base پہ z لکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں charge number یا atomic number z یہ atomic number z تو یہ ایک element تو ہم اس میں پہلے دیکھتے ہیں atomic number z کیا ہوتا ہے یعنی charge number تو جتنے element میں number of protons ہوں گے وہ آپ کے پاس چار number پھر میں شارٹ کٹ صرف اتنا لکھ دیتا ہوں کہ number of protons کے ہیں charge number number of protons کو ہم کیا نام دیتے ہیں atomic number z کا نام دیتے ہیں اور اس کا سیمبل یاد رکھئے گا atomic number کا z اس کے بعد دیکھیں atomic mass number mass number کو اے سے ڈنوڈ کرتے ہیں یعنی یہ کیا ہے آپ mass number اور یہ کہ atomic number تو mass number کیا ہوتا ہے mass number ہوتا ہے ڈیس students اس کو لکھتے ہیں a is equal to neutron اور proton کا sum تو یہ proton آگیا پلس اس کے اندر کیا آگیا neutron آگیا تو ان دونوں کو add کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے atomic mass number آتا ہے اور اسے ہم a سے denote کرتے تو پھر اس کا مطلب یہاں پہ ڈیس سنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ a is equal to دیکھیں proton ہے نا تو number of protons کس کے equal ہے ایس نمبر z تو پھر اس کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں پی کی جگہ z لکھ سکتا ہوں نا تو یہ آجائے گا ڈیس ونٹ z پلس آگے کیا ہے number of neutrons n ویسے کا ویسے آپ یہاں capital n لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے n اس لئے capital لکھا کہ یہ آپ confused نہ ہو جائے نا ن ن ن ن ن small کو لکھتے جائے نمبر of neutrons کی چھوٹی باتیں ہیں ویسے آپ نے پڑھ ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ discuss کرنا ہمارے لئے ضروری ہے number of neutrons کو آپ calculate کرنا تو یہی فارمول آپ use کریں n اپنی جگہ پہ is equal to a اپنی جگہ پہ z کیا ہو جائے گا minus تو یہ آپ کو number of neutrons مل جائے گے تو اس کو رٹہ اس طرح سے مارے کہ جیسے a b c d e f g h a z a to z a z a z is equal to n تو یہ آسان رہے گا تو اب ڈی اپنی نمبر نیوٹرون یہ چیز آپ بتا دی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ for example ہمارے پاس ایک hydrogen ہے اگر hydrogen کا item ہے h11 تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ number of neutrons کتنے ہیں تو بڑا simple دیکھیں a minus z is equal to n تو n is equal to a minus z 1 minus 1 is equal to 0 تو یہ پہ اس کا مطلب اس case میں number zero clear ہے یہاں تک بڑے آرام آرام سے ہم چل رہے time لگے گا لیکن یہ کہ جب آپ end تک یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ڈیو 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 لگے ڈیو ڈیو ادھ ڈیو 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 تو یہ آتا ہے 146 ٹھیک ہے تو اس طرح سے number of neutrons آپ find out کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی example تھی ہم نے discuss کی لوگ یہ چیزیں ہوگی یہاں تک end آپ ڈیشنٹ ہم discuss کرتے ہیں تھوڑا سا آئیسوٹوپس کو پھر اس کے بعد آئیسو باز اور پھر اس کے بعد آئیسوٹون اور پھر اس کے بعد mirror nuclei basically یہ کیا ہے یہ classification ہے کس کی نیوکلیس کی یعنی کہ میں آسان باشا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ نیوکلیس کی types ہیں کہہ سکتا ہوں نا تو پھر دیکھتے ہیں جی number 1 پہ آئیسوٹوپس اب اس کو theory میں لکھنا لمبی چوڑی definition بنا کے لکھنا یہ ضرور ہی نہیں ہے یہ آپ paragraph سے پڑھ لیجئے گا ہم صرف important چیزیں discuss کرتے ہیں کیا جو اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ بھائی آئیسوٹوپس میں جو atomic number ہے نا z اور atomic mass number ان پہ غور کرنا ہے تو پھر آئیسوٹوپ میں نشانی یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس جو atomic atomic mass number ہے atomic mass number مطلب یہ کیا رہے گا یہ رہے گا different یہ رہے گا different اسی طرح اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے ہمارے پاس atomic یہ یاد رکھنے پاس atomic number یاد charge number atomic number جو ہے جس کو ہم z سے denote کر رہے ہیں یہ کیا رہتا ہے یہ رہتا ہے آئیسوٹوپ میں same یہ change نہیں ہوگا اب جس کا atomic mass number different جس element کا اور atomic number z same تو وہ آپ کے بعد کیا کہلیں گے آئیسوٹوپس کہلیں گے تو اس کی چھوٹی سی exampans دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر ہم hydrogen کی بات کریں تو h پڑھے تھے نا اپنے آئیسوٹوپس matric سے پڑھتے آ رہے ہیں one one h one two اور last میں کیا تھا third آئیسوٹوپ جسے tritium کہا تھا h one three ٹھیک ہے یہ تھری آئیسوٹوپس ہیں لیکن یاد رہے یہ a کی element کے three atoms ہیں different elements کے atom نہیں ہے یہ دیکھیں نا a کی element کے three atoms ہیں صحیح ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس دیکھیں ذرا atomic number کیا رہے one 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 یعنی کہ z کیا رہے same mass number a mass number a one two three different mass number different atomic number کے same تو اس کا مطلب یہ کہ لائیں کہ یہ three کے آئیسوٹوپس ہیں کس کے hydrogen کے clear جی اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں کیا چیز ایک جیسی ہے اور کیا چیز vary کر رہی ہے جو کہ different ہے ٹھیک ہے تو پھر غور کرنا ہے آپ نے اس میں اگر میں دیکھوں پروٹانز نیوکلیس میں ان تینوں کے پروٹانز دیکھوں پروٹانز کہ رہے ہیں same اور outermose shell میں جو electrons ہیں وہ بھی کہ رہے یں same یعنی وہ پروٹانز کے کیا آنگے equal لیکن ایک چیز ہے جو کہ number of neutrons وہ vary کر رہے دیکھیں 1 minus 1 تو number of neutrons نکال 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 a minus z تو a یہ رہ z یہ رہ تو یہاں پہ کیا جائے گا 0 اسی طرح اگر یہاں پہ دیکھیں تو a 2 minus 1 answer کیا آئے گا 1 یہاں پہ دیکھیں 3 minus 1 تو answer کیا آئے 2 تو یہ کیا ہے 0 1 2 different آرہے نکال number of neutrons تو پھر یہ point یہاں پہ لکھ لیں آپ کہ آئی isotopes کے اندر number of neutrons vary کرتے ہیں لیکن proton اور آؤٹر موس سیل میں الیکو ٹران کہہ رہتے ہیں سیم رہتے تو یہ ایک important point ہے یاد رکھئے گا اب isotopes جب آپ بک سے پڑھیں گے تو اس کے paragraph کے ساتھ side information میں ایک information based mcq میں شاید پوچھا جا سکتا ہے تو وہ جس میں آپ سے کہا گیا ہوگا case inon اور ces یہ سب سے زیادہ isotopes رکھتے ہیں اور دونوں میں سے وہ بھی 36 isotopes رکھتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی information ہے کہ ان کے سب سے زیادہ isotopes ہیں اور وہ کتنے ہیں 36 تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس information کو read کر لینا ہے next ہم بات کرتے ہیں isobars کی تو اسی چیز کا ilet کر دیں isobar میں کیا کریں اس چیز کو ilet کر دیں atomic mass number different ہے تو یہاں پہ لکھیں isobar کے اندر atomic mass number a وہ اب کیا رہے گا وہ رہے گا same اور دوسرا number پہ کیا ہے آپ کے پاس atomic number یا charge number جسے آپ z سے denote کر رہے ہیں وہ اب کیا رہے گا وہ رہے گا ڈیر سٹوڈنٹ سے different تو یہ آپ کے پاس کہہ لیں isobars اب اس میں example دیکھ لیتے تو example ڈیر سٹوڈنٹ اس میں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے number one آپ لے لیں carbon ادھر لے لیں تھوڑا سا گئے کر لکھتے جگہ کام ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ لکھتے 14 اور یہ لینے لگاؤں 6 اور دوسرا ہم لے لیتے ہیں nitrogen 7 اور یہ پہ 14 اب دیکھیں atomic mass number atomic mass number a ادھر کیا ہے 14 ادھر کیا ہے 14 تو سیم ہو گیا نا سیم ہو گیا اس کے بعد atomic number z ادھر کیا رہے 6 ادھر کیا رہے 7 تو یہ آپ کے پاس کیا کریں گے آئیس و بار کہ لیکن important چیز کیا ہے غور کرنے والی کہ بھائی یہ different element کے items ہیں ایک element کے items نہیں ہے وہاں پہ ایک ہی element کے 3 اپنا atoms تھے یہاں پہ دیکھیں different element ہے آئیسو بار میں اور وہاں پہ کیا تھا same بار بار 3 دفعہ بول چکا ہوں اس کو یاد رکھئے گا اسی طرح ایک چھوٹی سی example اور لے لیتے ہیں اور example لے لیں ڈی ایسو 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 ہیلیم 3 اور 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 2 صحیح ہے اور دوسرا لے لے آپ hydrogen کا treatium isotope 1 اور 3 اب دیکھیں یہاں پہ isotope تو میں use کر رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ element ہی proper 3 لے real actual لیکن یہ کہ isotope بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کے ہے mass number یہ کہ mass number تو mass number دونوں کے same یہاں پہ دیکھیں charge number 2 یہاں چارج number 1 تو یہ دونوں کہ ہیں different تو اس کا مطلب یہ کہ ہے isobars اور یہ بھی دیکھیں کہ دونوں different elements کے atoms clear جی تو اب چھوٹا سا important note ہے وہ ذرا یاد رکھئے کہ isobars بنتے کیسے ہیں یہ بڑا important question ہے تو پھر یاد رکھیں isobars ہیں یہ 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 during negative beta emission بنتے ہیں یعنی کہ جب atom کے nucleus میں سے beta emission ہو رہی ہوگی تب isobars بنتے ہیں لیکن beta emission دو ترہاں کی ہوتی ہے ایک positive اور ایک negative تو جب negative beta emission ہو رہی ہوگی تب آپ کے پاس isobars بنتے ہیں یعنی کہ nucleus کے اندر سے nucleus کے اندر electron ہے ہی نہیں تو وہ وہاں سے کیسے نکلیں گے تو یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے فیل حالہ آپ یہ point یاد رکھ لیں کیونکہ یہاں پہ اتنی detail ہم نے discuss نہیں کرنی آگے ہم اس کو discuss کریں گے جب آپ پڑھائیں گے فیل حال آپ اتنا نکل رہے ہوتے تب آپ کے پاس ISO بار بنت پھر میں یہاں پہ اگر چھوٹا صاحب کو relation یاد کروا دوں for example آپ کے پاس کوئی بھی element x یہ کے ہے a z کوئی بھی آپ suppose کر سکتے نا میں جنرل بات کر رہا ہوں تو یہ جب negative beta m n ہوگی تو ریلیشن کیسے بنے گا یہ ریلیشن بنے گا suppose کریں آپ کے پاس ایک new y element جس کا mass number پہ تو فرق نہیں پڑتا وہ a ہی رہے گا لیکن جو atomic number z اس کے اندر by one add ہو جائے گا کیوں کیونکہ کیا رہی ہے negative beta emission تو negative beta emission کا مطلب یہی ہے کہ ایک electron نکلا ہے اگر ایک electron نکلا ہے تو پھر ایک electron نکلا ہے یعنی beta emission تو پھر اس کا مطلب اس میں plus one آ جائے گا one کیا ہو جائے گا add ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس relation بن گیا اب دیکھیں دونوں sides کہ equal ہے تو یہ ایک reaction جو ہے وہ یاد رکھ لیں negative beta emission کے لئے لو جی next ہم بات کرتے ہیں isotones کی اب isotones میں کیا کریں کہ atomic mass number same different اب ان دونوں کو different کر دیں اور number of neutrons وہ same رہنے چاہیے تو یہ آپ کے پاس isotones کہلاتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں جی number one atomic mass number یعنی کہ a یہ کیا رہے یہ بھی different رہے different رہے اور atomic number z یہ بھی کیا رہے different رہے ٹھیک اور ثرڈ چیز آ جاتی ہے number of neutrons number of neutrons یہ رہنے چاہیے same اس کو n سے denote کر دیتے یہ کیا رہنے چاہیے same لو یہ آپ پاس isotones کہ لیں گے اب اس میں example دیکھ لیتے اسی example کو use کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہ ہے سپوز کریں carbon 14 7 اور یہاں پہ difference ہمارے پاس کہ ہے sorry وہ different ہے نا یہ 13 کر لیں 6 13 اور nitrogen کے 7 14 اب بھی کہیں number of neutron تو number of neutron کہیں same تو یہ آپ نے چھوٹی سی example اور یاد رکھنی ہے لو آپ کے پاس isotopes end ہو گئے اب last میں ہمارے پاس 4 number پہ آتے ہے mirror nuclei اس کو چھوڑ دوں گے تو کوئی issue نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے suppose کرتے ہیں x element ہے a اور z اور دوسرا ہمارے پاس y z اور یہ a اب اس میں element کے number of protons number of protons برابر ہوں اس والے element کے number of neutrons کے equal دیکھیں اس x کے protons اگر برابر ہوں y کے number of neutrons کے اور x کے number of neutrons اگر برابر ہوں number of protons of y کے equal تو پھر یہ elements کیا کہلاتے ہیں یہ mirror nuclei کہلاتے ہیں دوبارہ سن لیں اگر x کے number of proton برابر ہوں y کے number of neutron کے equal ہوں اگر x کے number of neutron برابر ہوں y کے proton کے تو پھر یہ element کیا کہلاتے ہیں یہ mirror nuclei کہلاتے ہیں یاد ہو گیا اب ایک چھوٹی سی example دیکھ کیا ہے یہ isobars کے اندر یہ example اس میں جارہ اور کریں یہ isobars بھی ہیں اور mirror nuclei بھی ہیں یعنی کہ یہ دونوں element isobars بھی ہیں اور mirror nuclei بھی ہیں کیسے دیکھتے ہلو جی یہ آپ کے پاس آ گیا helium اور یہ آ گیا آپ کے پاس H 1 3 اب دیکھیں یہ mirror nuclei ہیں کے نہیں ہے اس میں proton کتنے ہے 2 اوکے اس میں دیکھیں proton کتنے 1 اس میں neutron کتنے 3 minus 2 1 اس میں کتنے 3 minus 1 2 آپ دیکھو اس کے اس کے number of proton اس کے number of neutron کے equal ہے کے نہیں ہے ہے وہ بات لکھی تھی x کے number of proton برابر ہے اگر y کے number of neutron کے تو یہ دیکھیں x یہ آگیا x ہو گیا y ہو گیا x کے number of proton برابر ہے y number of neutron کے اس طرح x کے number of neutron برابر ہے y کے number of proton کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے دونوں element آپ کے پاس mirror nuclei اور یہ دونوں element iso bar بھی تھے تو اس طرح ڈیرسون یہ آپ نے یاد رکھنے ہے mirror nuclei کے بارے میں اب ڈیرسون ہمارے پاس radio activity تو اس topic کو discuss کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے book سے ضرور read کر لینا ہے لیکن جتنی important چیزیں ہوں ساری ہم یہاں پر discuss کرتے تو سب سے پہلے دیکھتے ہے اس discovery اب یہ important MCQ نہیں ہے بس یہ ہے پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کی discovery کی henry back world nے henry back world back world in 1896 اس کو چیک کر لیجئے تھوڑا کو دوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک discovery ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم artificial کی بات کر ریڈیم اب اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے جو ریڈیم کی discovery کی تو آپ کو وہاں پہ میان بی بی دونوں کے element بھی مل جائیں گے تو اپنے فرسٹ پراغ ریڈ کر لینے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ چیز یاد رکھیے گا کہ radio activity کہ جتنے بھی آپ کے پاس experiment perform کی گئے ہنری بیگول کی طرف سے وہ سارے luminous objects پہ کی گئے جن کے اندر ہمارے پاس two types ہوتی ہے ایک florescent number one florescent objects اور دوسرے number پہ ڈیس کیا ہوتا ہے fast fluorescent ٹھیک ہے یہ two types ہیں ہمارے پاس جو ہم یہاں پہ ڈیس کس کرنے جا رہے ہیں تو آپ پیرا گر پڑھیں گے آپ کو اس میں پتا چل جائے گے اس کے background کی طرف میں تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے کوئی ضروری نہیں ہے یہ information لیکن پھر آپ بتانے کا سورس کو قریب لے جائے یہ نہیں کہ اس کے اوپر لائٹ فال کرنی نہیں ایک object ہے اس کے قریب آپ کسی لائٹ والے source کو لے کے ہیں اتنا اب قریب آ کے یہاں پہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے بعد اس object کو دور کر لیں اب اگر یہ object ایسی radiation سے emit کرے جو بس اتنا آپ نے تھوڑا بہت یاد رکھنا ہے بہرحال اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا اب آتے ہیں ڈیر جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے یہ ہے کیا کون سا سپونٹینیس پروسیس ہے یہ کسی پہ dependent نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے خود با خود ہونے والا پروسیس ہے سمجھ رہے نا اور ہیوی ایلیمنٹ کے ایٹمز کے لیے یہ ایک سپونٹینیس دس انٹیگریشن پروسیس ہے اس طرح سے آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے اچھا میں اس کی اگزامپل ابھی دیتا ہوں اب ہیویر میں نے اسی لیے بولا کہ جن کا اٹومیگ نمبر زی جو ہے وہ اٹی ٹو سے گریٹر ہوگا ان ساروں کی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے وہ بھی میں ہنڈ یہاں پر بتاتا ہوں اب آسان بھاشا میں اتنا یاد رکھ لیں کہ بھائی ریڈیو ایک ایسا فینومینا یا پروسیس ہے جس میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹر ان ویزیبل ریڈییشن کو ایمیٹ کرتا ہے یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے ریڈیو ایکٹیویٹی کہلاتا ہے اور اس میں اٹومیگ نمبر زی کی ویلیو کیا ہونی چاہیے ایٹی ٹو سے گریٹر ہیویر ایلیمنٹر بات کرنی ہے تو پھر میں یہاں پر پوائنٹس بنا کے لکھ دیتا ہوں اپنے یاد رکھنے نمبر وان کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے دی ایس سپونٹینی ایس پروسیس ہے ابھی بتاتا ہوں سپونٹینی ایس کا مطلب کیا ہے اچھا پھر ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کیا دیکھا کہ وہ سارے ایلیمنٹ ہیویر جن کا اٹومیگ نمبر جو ہے وہ کیا ہو ایٹی ٹو سے گریٹر ہو صحیح ہے اب سپونٹینی کا مطلب سمجھیں ایک تو چیز میں نے آپ بتائی نا کہ سپونٹینی اس دیس انٹی گریشن مطلب یہ کسی کا محتاج نہیں ہے خود با خود ہونے والا پروسیس ہے خود سے ہونے والا لیکن اب اس کا ایک مطلب اور سمجھیں کہ سپونٹینی کا مطلب یہ ہے جو کہ ہینری بیکورل نے بتایا کہ سپونٹینی کا مطلب کیا یعنی کہ سپونٹینی پروسیس ہے نا تو مطلب اس ہی نے بتایا کیا کہ آپ یہ کبھی نہیں بتا سکتے یعنی کہ سپونٹینی پروسیس ایسا پروسیس جس میں دیتا ہوں فار اگزمپل یہ آپ کے پاس فور ایٹمز ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہیں اپنا ایٹمز ہیں تو آپ مجھے بتائیں ان میں سے سب سے پہلے کون سا ایٹم ڈکے کر دے گا آپ بتا سکتے چلیں آپ کے بقول ہم پہلی ترطیب سے یہ دیکھ لیتے ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ کر گا یہ ڈکے کر گیا ہے ٹھیک اب مجھے آپ بتائیں دوسرے نمبر پہ ان میں سے کون سا ایٹم ڈکے کر گا آپ بتا سکتے اگر آپ کہیں گے یہ غلط ہے آپ نہیں بتا سکتے اگر آپ اس کا کہیں گے ہو سکتا یہ والا کر جائے آپ اس کا بتائیں گے ہو سکتا ہے یہ والا کر جائے کوئی نہ کوئی کر لے گا لیکن ترتیب نہیں ہو گئی تو آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے فار اگزامپل دوسرے نمبر پہ یہ ڈکے کر گیا تو اس کا مطلب آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ کس ٹائم میں کون سا ایٹم ڈکے کر جائے گا اس پروسس کو بولتے ہیں سپونٹینیوز پروسس کلیر ہے اب یہاں پہ چیز اور یاد رکھئے گا بڑا ایمپورٹن نوٹ ہے یہ جو آپ کے پاس ریٹ آف ڈکے ہے نا یہ جو ریٹ آف ڈکے ہے اس کو ریٹ آف بڑی ایمپورٹن انفارمیشن ہے ریٹ آف ڈکے جو ہے آف ریڈیو ایکٹیو ایلیمینٹ ریڈیو ایکٹیو ایلیمینٹ is independent of temperature and pressure یہ information یاد رکھئے گا کہ جو آپ کے پاس ریٹ آف ڈکے ہے نا ریڈیو ایکٹیو ایلیمینٹ کا وہ independent ہے کس پہ فیزیکل کانڈیشن پہ یعنی کہ اگر کو آپ کو چک کر دی تیمپریچر بڑھانے سے بتاؤ ریڈیو ڈکے پہ کیا فرق پڑے گا اسی طرح اگر pressure ہم بڑھا دیں تو وہاں پہ بتائیں کہ ان ایٹمز کے ڈکے پہ کیا فرق پڑے گا تو آپ نے یاد رکھنے کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی جو ڈیپینڈنس نا وہ نیچر آف تار ریڈیو آئیس ڈو پہ ہے نیچر پہ ڈیپینڈنس ہے اس کے الابہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنس نہیں ہے اسی طرح پہ ہاف لائف کی بھی ہے نیچر پہ ڈیپینڈنس ہے تو اسی کے ساتھ آپ لکھ لیں کہ ڈیپینڈنس صرف اور صرف کہہ ہے نیچر پہ ڈیپینڈنس کہہ ہے صرف اور صرف نیچر پہ ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ مطلب سن لیں کہ ہم نے کانتی 82 سے جن کا ٹام نمبر زی جو ہے وہ گھریٹر ہوگا تو اب اس میں یاد رکھئے گا وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جن کا ٹام نمبر زیادہ ہوگا وہ کیا ہوں گے انسٹیبل کہاں لکھیں چلیں یہاں لکھ دیتے ان سٹیبل بھائی انسٹیبل سے کیا مراد ہے وہ سے بچوں کو سمجھ نہیں آتی انسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیس کے اندر جو کہانی چل رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو نیوٹران ہوگے وہ ٹوٹ کر پروٹان میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے اور جو پروٹان ہوگے یہ ٹوٹ کر نیوٹران میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے اندر یہ کہانی چل رہی ہوگی تو پھر میں شارٹ کٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب انسٹیبل نیوکلیائی یا ایلیمنٹ سٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح پروٹان ٹوٹ کر نیوٹران میں کنورٹ ہو رہے ہوتے تو پھر اس ٹائم تین طرح کی ریڈیییشن کا نکل نکل جس کو ہم کہتے ہیں ایلفہ بیٹا گیمہ یعنی کہ جب یہ کہانی چل رہی ہوتی ہے تو پھر اس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے تین طرح کی ریڈییشن ایمیٹ ہو سکتی ہے جن میں ایلفہ ہم نے آپ کو بتایا نا یہ اسی لیے کہ نمبر آف پروٹانز کی تداد بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے اندر ہمارے پاس جو ریپل سی فورس ہے پروٹانز کے بیچ میں وہ بڑھ جاتی ہے کس نیوکل فورس ہے تو پھر اس ٹائم آپ کا جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اور ریڈییشن کو ایمیٹ کرتا ہے تو جو ریڈیشن ایمیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ تین طرح ہی ہو سکتی ہے ایلفہ بیٹا گیمہ تو پھر وہی بات جب لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے آپ کہ وہ electric force جو ہے basically جس کو آپ کہہ ریپل سی force وہ کیا ہو جاتی ہے greater ہو جاتی ہے کس سے nuclear force ہے nuclear force ٹھیک ہے تو تب آپ کے پاس جو radioactive element ہوگا وہ تین طرح کی nuclear radiation کو ایمیٹ کر سکتے جس میں alpha بیٹا گیمہ ہیں تو اب آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ alpha آرہے آپ کو دیکھے اس کے بعد بیٹا آرہے ہٹ جو راستہ بیٹا آرہے اس کے وہ گیمہ آرہے high energy photon آرہے آنے دو ہٹ جو یہ کہانی نہیں چل رہی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ alpha آرہے بیٹا آرہے گیمہ یہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میں نے شروع میں کیا کہا تھا invisible radiation emit یہ ایسا process ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چل گیا پھر ہم نے ان کو observe کیا کس طرح سے آپ کی بک میں یہ diagram دی گئی ہے آپ کوئی بھی field کا region چاہے electric لے لیں چاہے magnetic field لے لیں اور جس source سے یعنی جس element سے آپ کی radiation emit ہرہی ہوں گی اس کے آگے آپ فیل سیٹ کر دیں ہم دیکھیں یہ source ہے ہمیں نہیں پتہ بس ہمیں یہ پتہ ہے کیونکہ ہم نے observe کیا تب ہی میں پتہ چلا کہ alpha بھی ہے اس میں beta بھی ہے پہلے تو کوئی پتہ نہیں ریڈییشن دیکھنے کو ملی کہ یار وہ اس photographic film پہ ہلکا سا ایسے band ہوئی deflact ہوئی اور کچھ بہت تیزی سے جلدی ہو گئی اور کچھ deflact ہوئی نہیں ہے فیلڈ میں سے گزرتے ہی deflact ہوئی نہیں ہے اور چوب کر کے سیدھا نکل گئی تو میں پتہ چال گیا کہ جو بلکل ریڈیشن سیدھا نکل گئی ہے اس کا مطلب ان پہ چارج نہیں ہے اگر چارج ہوتا تو جیسی فیلڈ والے ریجن میں انٹر ہوئی ہے تو کیا کر جاتی deflact کیونکہ اس کے پر فورس لگتی تو اس کا path deviate ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ gamma ray تھی ریز ہے یہ کون سی ہے ریڈیشن بول ریز بول سے فرق نہیں پڑتا تو یہ آپ کے پاس کہ ہے پھر بیٹا پتا چل گیا ہمیں اسی طرح پھر کچھ negative plate کی طرح بینڈ ہوئی لیکن بہت کم حد تک پتا چل گیا کیوں کیونکہ alpha کا میس زیادہ بیٹا observe کیا جسے میں پتا چلا کہ بھائی وہ جو radioactive element ہے جب اس کی یہ کہانی چل رہی تھی تو تب وہ جو radiation emit کر رہا تھا وہ تین طرح کی تھی یا تو alpha یا beta یا gamma تو یہ important mcq اس کو یاد رکھئے گا تو اب ڈیاسونرن ہم next دیکھتے ہیں سلایڈ نیوکلیس آف ہیلیوم کی کہنا ڈیاسونرنٹ یہ یہ میرے پاس کیا آگیا alpha party کا اگر میں ہیلیوم کی بات کر رہا ہوں تو سپوس کرتے ہیں کہ ہیلیوم کا particle ہے جو کہ نیوٹرل ہے اب اس میں کیا ہوگا ڈیاسونرنٹ اس کے نیوکلیس میں ہیلیوم پارٹیکل کے نیوکلیس میں کیا ہوگا دو پروٹون ہوں سارے سٹوڈنٹ جانتے ہیں نیوٹرون ایسی یہ اچھا اس کے بات اگر میں نیکسٹ بات کروں اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں الیکٹرون کی تو الیکٹرون کی ہوں گے وہ بھی دو ہوں گے تو اب سمجھنے کے لیے ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے اس الیکٹرون کو ہم یہاں سے کیا کر دیں تو پھر کیا آجے گا دیش ہیلیم پہ چار جائے گا پلس کا ون الیکٹرون نکلا ہے نا ٹھیک اسی طرح سے اگر میں اس کو بھی کسی طریقے سے یہاں سے کیا کر دیتا ہوں remove کر دیتا ہوں پلس ون کا چار جائے گا اب دونوں نکل گئے تو اگر ہم دونوں کو ایڈ اپ کریں تو ہیلیم پہ چار جائے گا پلس ون پلس ون کتنا ہو جائے گا پلس کا ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پارٹیکل پہ چارج کیا ہے پلس کٹو یہ ہم لاز ٹیبل میں بھی ڈسکاس کریں گے یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے تو ان شار ڈی ایس میں یہ کہ سکتا ہوں کہ بھائی نیو کلی ایس جو بات اوپر مینشن میں نے پہلے کر دی ہے نیو کلی ایس آف ہی اگر ہم ایلفہ پارٹیکل کا بیٹا کے کمپیرٹیو دیکھیں تو پھر ایلفہ پارٹیکل کیا ہے میسیو تو پھر یہ پوائنٹ بھی یاد رکھئے گا میسیو یہ کیا ایلفہ پارٹیکل ٹھیک اب اس کی اگزام پال ڈسکاس کرتے بک کے اگر آپ ٹرانس میوٹیشن کے ٹوپک میں دیکھیں جس کا مطلب کیا ہے کہ ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو نا یہ ٹرانس میٹویشن ہے نا تو آپ ایک دفعہ ریٹ کریں گے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے ساری ایلیمنٹ چیزیں ڈسکاس کرنی ہے تو اس میں آپ پاس بک کے اندر ری دیکھتے ہیں کہ جب ایلفہ پارٹیکل ایمیٹ ہوگا تو پھر ایکشن کیسے بنے گا تو دیکھیں سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ کے ہے x یہ اس کا اٹومک نمبر اور یہ اس کا اٹومک نمبر یا چارج نمبر تو اگر ایلفہ پارٹیکل ایمیٹ ہوگا ہے تو یہ ایلفہ پارٹیکل مینز کے ہیلیم 4 انٹو 2 تو اب مجھے بتائیں اس میں کیا چینجز آئی ہوں گی اگر ایلفہ پارٹیکل ہے تو پھر یہاں پہ y میں کیا چینجز آئی ہوں گی اٹومک نمبر کتنا ہے 4 تو اس کا مطلب a میں سے a 4 time کیا ڈکریز ادھر کے ہے اگزامپل یہاں پہ دیکھی ایلفہ پارٹیکل کی اب بک میں یہی چیز کس طرح سے رییکشن میں دی گئی ہے وہ دیکھیں بک نے ڈسکس کیا ہے ریڈیم اور ریڈون کو تو ریڈیم ریڈیم کا میس نمبر کتنا ہوتا جی 226 اور اٹومک نمبر 88 اب ایلفہ پارٹیکل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کو یہاں پہ لکھ لیں یہ آگیا جی ریڈون یہاں پہ سائیڈ پہ لکھ لیتے ہیں alpha particle helium ٹھیک اب دیکھیں مجھے بتائیں کیا ہوگا 226 ہے تو جو نیو element میں changes آئی ہوگی وہ کیا ہوگا کہ 226 میں self particle نکل ہے تو 4 کیا ہو جائے گا decrease تو 226 minus 4 کتنا ہوگا 222 تو بیٹے یہاں پہ آجائے 222 ادھر دیکھیں 88 ہے ادھر 2 تو یہ بھی decrease ہوگا اسی ترطیب کو یاد رکھے نا تو یہ 2 جب اس میں سے decrease ہوگا 88 میں سے کتنا بجھے 86 تو یہ آجے 86 اب آپ دیکھیں دونوں سائٹس بیلس ہو رہی ہے ہو رہی ہے equal آگی نا تو یہ تھا alpha particle کا reaction جو کہ آپ نے یاد رکھنے اسی طرح اور بہت سارے بنا سکتے ہیں تو بیٹ کے آپ کام کرتے رہے ٹھیک ہے نا تو سام ٹائم ہم اس کو کیا ایک فارم دوسری فارم میں چینج ہو رہی ہے نا تو یہ آپ کے پاس کیا کہ لاتی ہے transmutation ڈاٹر 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 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے alpha particle صرف آپ نے اتنی بات یں یاد رکھنی اس سے زیادہ کرنے کی ضرور نہیں یہاں ایک دفعہ آپ نے book سے ضرور read کر لی نا تا کہ کوئی اگر آپ کو information ملتی ہے تو آپ اس کو underline کر لیں یا سائیڈ ہوگی تو میں آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ آج 100 بار بنے گے صحیح ہے نا تو اس طرح دونوں possible beta positive b اور negative b تو کہ کہ چل رہی ہوگی جب جو پیچھے discuss کر چکے کہ neutron جو ہے وہ ٹوٹ کر proton میں اور proton ٹوٹ کر neutron میں یاد ہے کہ نہیں تو ہمارے پاس اگر negative beta emission ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ electron نکلا ہے اور اگر positive beta emission ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا positron نکلا ہے صحیح ہے نا یعنی کہ anti particle ہوگا نا اس کا electron کا تو اس ترتیب کو دیکھنے کے لئے ڈیشویشن میں یہاں پہ آپ کو ڈیریکٹ اس طرح کی equation بنا کے سمجھا دیتا ہوں تو ہم ایک کو یہاں discuss کرتے دوسری کو وہاں discuss کریں دیکھیں جی جب neutron ٹوٹ کر یہ میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں یہ دیکھیں ٹوٹ کر صرف آپ لوگ کو یاد رہے اسی لئے کچھ بچوں کو جلدی سمجھا جتی تیاری ہوتی ہے لیکن جو نئے ہیں ان کے لئے میں یہ بات کر رہا ہوں ہم نے ہر ایک کو ساتھ لے کے چل نا ہے تو یہ ٹوٹ کر جناب آپ کے پاس گیا proton بنے گا پلاس کس چیز کے ایڈیشن ہوگی کس چیز کے ایڈیشن ہوگی بولے الیک ڈران کی ٹھیک اور اس کے بعد پلاس کیمیسٹی والے جانتے ہوں گے ایک انٹی نیوٹرینو کی سائیڈ پہ لکھنا چاہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں انٹی نیوٹرینو سپیلنگ ذرا دیکھ لیجئے گا ٹھیک نا جو صحیح ہو بھی یاد رکھ لیں تو یہ آپ کے پاس اب ذرا اس میں غور کر رہے جب یہ چیز ایڈ ہوئی ہے اس طرح کے ہونے سے تو یہ کیا آگیا ہے بھائی بیٹا آگیا نا نیگٹیو بیٹا ایمیزن ہوئی کہ نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہوئی تو یہ کیا ہے بیٹا ریز ٹھیک ہو گیا نا یہ چاہیے تھا بیٹا پارٹی کر تو دیکھیں ایسا ہونے سے یہ آپ کو مل تو گیا نا گیٹیو بیٹا صحیح ہے اگر نا گیٹیو بیٹا نکلا ہوگا تو جو نیو ایلیمنٹ ہے اس پر کیا فرق پڑ ہوگا وہ کس طرح ہوگا تو اس چیز کو سمجھنے لیے بک نے یہاں پہ ایک ریاکشن دی ہے وہ ڈیس یہاں پہ دیکھ لیتے ہے اس میں آپ جنرل یوں سمجھیں دیکھیں ہم جنرل ایلیمنٹ لے لیتے ایکس لے لیتے سپوز کریں یہ کیا اٹومک نمبر یہ کیا اس کا میس نمبر تو جب یہ والی کہانی ہوئی ہوگی نا یا ہو رہی ہوگی یہ والی تو جو بھی یہاں پہ ایلیمنٹ تھا پہلے وہ ایک نیو فارم میں چینج ہو جائے گا اور اس نیو فارم کا کیا مطلب ہے وائ پلس اب یہاں سے دیکھیں کس کی امیزن ہوئی ہے بیٹا کی تو 0 مائنس کا 1 یہی ہے نا ایک electron نکلا آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ سیدھا سیدھا ایسے بھی لکھ سکتے ہے electron ٹھیک ہے نا یا پھر یہاں پہ لکھ دیں 0 اور یہاں پہ لکھ دیں 1 جیسے دل کرے آپ چھڑھ پنگا کر سکتے میں نے آپ کو جی چیز سمجھ نہیں ہے تو اب دیکھیں بھئی میس نمبر پہ تو کوئی فارق بھی نہیں پڑے گا دیکھیں 0 اگر آپ a م ایڈ کریں گے تو a رہے گا اس کا مطلب میس نمبر پہ فارق نہیں پڑے گا ہاں ادھر دیکھیں اب نیگٹیو نکل گیا ہے نا تو اس کا مطلب ہاں جی پہ کیا فرق پڑا ہوگا ڈیس کون بتائیں گا پلاس وان یا مائنس کا وان اچھ سوری یہ آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے سمجھا کہ یہ گھر بڑھ تو نہیں ہو دی کہ اگر نیوٹران گیا تو اس کا مطلب بھی نیگٹیو نکل ہے تو آئے بیٹھ بیٹھ کے تھگ گئے تو زی میں کیا ہو جائے گا پلاس وان ہو جائے ٹھیک ایک کو ایڈ کر دیں گے نا با سمجھ نہیں آئی بھائی نیگٹیو نکل گیا نا تو اس کا مطلب پیچھ پوزیٹیو آج آج اب یہ چیز بچوں تو سمجھ نہیں آتے ادھر سے مائنس وان ہے اوپر سے سر سمجھا رہے تھے یہ دیکھو جب یہ ٹو تھا تو اس زی میں سے اس کو مائنس کر دیا تھا ادھر سر کہہ رہے کہ یہ مائنس کا وان ہے تو اس کو ادھر مائنس کر دیں اور نہیں چلو اسی ترتیب کو بھی یاد رکھیں تو مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلاس نہیں ہو جائے تو پلاس ہو جائے گا پھر بھی کچھ بچوں کو یہاں پہ بہت ساری کنفیان ہوتی ہے کہ یہ زی پلاس وان کیسے آیا یہاں پہ یعنی کہ اٹومک نمبر میں چینجنگ ہے لیکن اٹومک میس نمبر میں چینجنگ نہیں تو بھی کیسے آگئی زی کے اندر پلاس وان کیسے آگیا اس بات کو یہاں سے سمجھتے ہیں آسان کر کہ آپ کو سمجھانے کیلئے صرف ہم نے یہاں پہ یہ چیزیں بنائی ہے یہ دیکھیں دی سپوز کرتے ہیں کوئی بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر نمبر آف نیو ٹران کتنے ہیں یہ فور اور اس میں پورٹان بھی کتنے ہیں فور ٹھیک ہے یہ والی کہانی ہو گئی یہ والی کہانی پہلے مینشن کر رہا ہوں ایکس والی تو یہ دیکھیں جی اگر این فور پی فور تو میں اے کو دیکھتا ہوں اے میں ایسے نمبر ہے اے کیا ہوتا ہے پروٹان پلس نیوٹرون تو فور پلس فور کتنا ہو جائے ایٹ کی نہیں پڑا تو دونوں چیزوں کو چیک کر رہا رہا ہوں کہ کیسے فرق پڑے گا اور کیسے نہیں پڑے گا جو سٹوڈنٹس بیچارے ہوں کو پتہ نہیں چلتا جو مطلب اتنی ان کی chemistry بڑی بری بری ہے تو اسی لئے ان کے لئے ہم یہ چیز آسان کر بطا باقی جو بچے بہت تیز ہیں مانشل اللہ جن کے اچھے طریقے سے تیار ہی تو atomic number z کتنے number of protons ہیں 4 تو اس کا مطلب یہ آگیا 4 clear ہو گئے جو new element آیا اس میں دیکھتے ہے اس کے z میں change آیا ہے یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا ہے n ٹوٹا ہے پی میں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ دیکھیں ایک یہ والا n یہ یہ ٹوٹ گیا جب ڈیر سویٹس یہ n ٹوٹا ہے ٹوٹ گیا نا تو جب n ٹوٹا تو کیا بنا posit proton بھی آیا یہ چیز بھی آئی یہ چیز بھی آئی آپ صرف اس چیز کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ڈیر ڈیر اور یہ یہ ڈیر والا ڈیر ڈیر ختم ہو گیا تو یہ دیکھیں ختم ہو گیا یہ پیچھے کیا آیا ایک proton تو پہلے چار تھے یہ چار پورے ٹھہرے یہاں تک اب n کے ٹوٹنے سے ایک دیکھ یہ اور آگیا تو پورٹان کتنے ہو گئے 5 اگر سمجھانے کے لیے آسان سے آسان کر گئے ایک پورٹان آگیا نا اب دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے پہلے نکال اے تو اے کیا ہوگا پورٹان پلس نیوٹران بھائی نیوٹران یہاں پہ کتنے ہیں 3 پورٹان کتنے ہیں ڈیوٹران 5 تو 5 پلاس 3 8 تو ادھر بھی 8 ادھر بھی 8 تو اے پہ فرق پڑھ ہے نہیں اے تو اے رہے گا اوکے اب دیکھیں ہمیں کیا چاہیے Z اٹام 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 پہ دیکھیں بیٹا امی جان ہوئی نا یہ والی چیز بنی اس حساب کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں ایک پورٹان اور نہیں آگیا تو یہ ہم نے اٹام 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 اس طرح سے یہ چیز آپ کو کنفیوز نہیں کرے گی آپ اس جب ادھر کیا تھا نیوٹرون تھا نا اب ہے پورٹان جب ٹوٹ کر نیوٹرون میں جائے گا یعنی کہ ایک نیو ایلیمنٹ بنے گا تو اس میں دیکھیں پورٹان ٹوٹا یہاں پہ لکھ لیں پچھلی بات آپ سمجھ رام رام سے ویسے یہ سمجھے ٹھیک نا پلاس کیا ہوگا کس چیز کے ایڈیشن ہوگی وہاں پہ کیا تھا نیگٹیو بیٹیو یا پہ کیا ہوگا پوزی ٹران پلاس ادھر کیا تھا انٹی نیو ٹرین یا پہ کیا ہوگا الیکٹران کا نیو ٹرین نو بس ٹھیک نا ہاں یہ میں جلدی میں لکھ رہا اس پہ لیجی گا اب یہ چیز بنے گی ایسی ہوگا نا اب اس کے اندر پھر سے وہی چینجز کیا جیسے یہاں پہ چیزیں سمجھئے یہ کام ہوا ہے اس میں آپ کو سیدھا سیدھا نظر نہیں آ رہی ہے بیٹا ای میان ہے نا تو وہاں پہ دیکھیں کیا تھا نیگٹیو یہاں پہ کیا ہے پوزیٹیو لو جی پوزیٹیو بیٹا ہے یہ ہی کچھ چل رہا ہوتا ہے بیٹا پارٹیکل کے لئے صحیح ہے نا تو یہ ترتیب اگر آپ نے ایک ریاکشن میں لکھ نہیں ہو جیسے بک نے مینشن کی ہے تو میں یہاں پہ جنرل بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایک ایلیمنٹ ہے اس کا یہ ہے ایس نمبر یہ اٹومک نمبر زی تو بیٹا پارٹیکل نکل ہے تو اس کا مطلب میں کیا لکھوں یہاں پہ زیرو دیکھیں یہاں پہ کیا تھا مائنس کا 1 اب کیا آجائے گا پلس کا 1 اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہوگا میس نمبر پہ تو فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ دیکھیں پلس 1 تو یہاں پہ پلس 1 تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس کا 1 پوزیٹیو نکل ہے تو مطلب پیچھے کیا جائے گا مائنس کا 1 تو z مائنس 1 لو جی یہ آپ کے پاس ڈیر سٹویٹس ریاکشن ہوگا اب آپ بیلس کر لے تو آپ کے پاس ایکویشن سٹسفائی ہو رہی ہے تو یہ تھا بیٹا پارٹیکل اب ڈیر سٹویٹس ہم لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں گیمار ریز نمبر رکھنی ہے وہ ہے بیٹے کہ گیمار ریز یا فٹان یا الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ تب ایمیٹ ہوں گی جب آپ کے پاس جو نیوکلی 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 یہ ڈی ایکس سائٹ کریں یعنی کہ آپ سیمپل یاد رکھ سکتے ہیں کہ دیو ڈی ایکس سائٹ ایٹ نیوکلی کہ جب نیوکلی دی ایکس سائٹ ہوگا یہ پیچھے کہانی چل رہی ہوگی جب نیوٹرون پروٹان پروٹان نیوٹرون میں ٹوٹ کے نا یہ سارا کام بھئی چل رہا تھا اسی ٹائم آپ دیکھتے ہیں پہلے پہلے لکھ دیتا ہوں آف نیوکلی آس سائے اچھا اس چیز کو سمجھیں کیسے بچوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی پہلے ریاکشن دیکھ لیں بک والا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ فٹان پہ چارج 0 تو پھر اس کا مطلب سپوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کے ایک x element یہ اس کا atomic number یہ کے mass number اچھا اب میں پہلے بتا چکا ہوں دیکھیں de-excitation of nucleus تو اس time یہ کہ ہے excited تو اس کا مطلب during excitation یہ جو element اس کے اوپر میں star بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا excited state کو show کرتا ہے یہ star اچھا اب جناب جب یہ ڈی excite ہوگا تو آپ کے پاس جو new form بنے گی وہ ہوگی y کی ٹھیک پلس کیا emit ہوگا جب nucleus ڈی excite کرے گا تو gamma ray نکلے گی photon نکلے گا کیا نکلے گا photon تو جب بیٹے photon نکلے گا تو اس پر چار ہے ہی نہیں تو اس پھر y پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں تو اس کا مطلب a a ہی رہے گا ہر چیز سیم رہے گی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 00 یعنی کہ sometimes اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے صحیح ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کے پاس وہ ہی کوئی رہے گی اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے class 10 میں بھی یاد رکھا تھا اب میں آسان کر سمجھانے کے لئے صرف یہ بات کر رہا ہوں ایسے ہو گا نہیں کہ اس state سے جا کے نکل کے ایسے باہر آج اگلی state میں نیوکلیس آج صرف سمجھانے کی حد تک بیٹے آپ کو یہ بات کرنے جا رہا ہوں کی اگر for example اس state پہ آپ کے پاس کہ ہے نیوکلیس اب یہ ہوا جی excited state میں چلا گیا یہ excited state میں آگیا اب یہ کیا ہوگا جب de-excite ہوگا جب کیا ہوگا de-excited de-excited تو پھر کیا کرے گا de-excite یاد نا بور کا 3rd pastulate بھی previous chapter کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ higher energy state سے lower energy state جب electron آتا ہے تو photon emit کرتا ہے یہ ترتیب نہیں مان گئی یہ دیکھیں ذرا اب یہ نیوکلیس جب de-excite ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہاں سے کیا کرے گا photon کو emit کرے گا وہی photon کیے ہیں gamma rays یہ لوگ photon emit ہوگیا جن کو آپ کیا نام دے رہے ہیں gamma rays کا نام دے رہے ہیں تو اس طرح ڈیوکلیس آپ نے صرف چھوٹی سی بات یاد رکھ لی ہے کہ جو gamma rays ہے یہ تب یا photon تب emit ہوں جب نیو کلیس کیا ہوگا de-excite ہوگا بس یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ نے یہاں تک یاد رکھ ہے topic ہمارا end ہو گئے اب ڈیس students ہم table discuss کر لیتے ہیں میں book لیتا ہوں تکہ آپ کو یاد رہے کہ table ہم نے کہاں سے لیے دیکھیں بس topic end ہو نے جا رہے دیکھیں یہاں تک آپ نے کرنا ہے next ہم half life کو discuss کریں لیکن table 21.1 یہ ورہا table 21.1 page number 234 اس کو آپ نے ضرور ضرور کرنا ہے یہ بہت important MC تو میں یہاں پہ تیزی سے بولوں گا سمجھاؤ ہوں گا تھوڑا سا یہ کیا چیز ہیں آپ نے یہاں centerline کر کے ایسے رٹ باہر لے نا ان کو یہ چیزیں بھول نہیں نہیں یہ بہت important جتنی چیزیں ہم نے discuss کی ہیں alpha beta gamma سے ہی alpha beta gamma کے لیے number one characteristics تو دیکھیں nature کی اگر ہم بات کریں alpha particle کی نیچر کی ہے helium beta particle کی بات کریں تو electron اور positron دو possibilities تھی نا یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہاں دیکھیں کہاں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم نیچر دیکھیں gamma rays کی تو وہ کہیں electron magnetic radiation waves صحیح ہے تو یہ ایک آپ کے پاس ایم سی کی یاد رکھئے گا charge کی بات کریں اگر ہم تو alpha particle پہ charge کیا تھا plus 2E اگر beta particle پہ charge کی بات کریں تو negative بھی ہو سکتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم gamma rays کی سکتے یہ نہیں کہ صرف یہ ہی source ہے لیکن جرنل اگر بات رہے تو آپ نہیں یاد رکھ ہے اس کے بعد gamma ray کا source دیکھیں تو وہ کہ cobalt 60 اس کے بعد important point ionization alpha particle ionize ہوں گے بلکل ہوں گے 10 raised to power 4 یعنی کس کی بات ہور رہی 1000 کی بات بلکہ 10,000 sorry 4 ہے 4 سو رہے گے 10,000 بن جائے گا تو اس کی ionization کی ہے ان دونوں کے comparatively زیادہ ہے یہ جلدی ionize کریں گے ٹھیک ہے نا اس کی حساب سے کم کیونکہ 10 raised to power 2 100 ہو گیا نا تو اس سے کم ionize کریں گے صحیح اور یہ اس سے بھی ادھر دیکھیں اگر ionization جلدی ہو رہی ہے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہاں پہ دیکھیں several centimeter تو range کیا ہوگی کم ہوگی ادھر دیکھیں اگر یہ ionization اس سے کم ہے تو range سے زیادہ کیونکہ یہ centimeter ہے اور یہ میٹر تو اس کو الٹ کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں 1 اور یہاں پہ لکھا ہوئے انورس سکیئر لا یعنی جو گیمہ رہے ہیں یہ انورس سکیئر لا کو اوے کرتے ہیں جیسے جیسے آگے پیننٹیٹ ہوتے جائیں کہ ویسے انرجی لوس کرتے جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ distance کے حساب سے ڈیپنڈنس ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں absorption آپ نے 10th میں ایک ڈیاغرام پڑھی ہوگی آپ کو یاد ہوگا آپ جا کے دیکھئے گا 10th اور 9th کی جتنی side information یہ لازمی پڑھا کریں یہاں سے بھی بکس کسی کو دینی نہیں ہے 9th 10th جو آپ کے پاس بک پڑھی ہے ان کی side information بیٹھ کے ضرور پڑھیں کیونکہ information بیسٹ بھی ایم سی کی جاتے ہیں ایم ڈی کے ایم ڈی اگر آپ کے پاس سیمپل ایک پیپر ہے تو ایلف پارٹیکل وہ پیپر میں جا کے ایبزار بجائے گی اس سے آگے نہیں جا سکتی یہ ہر چیز کی لیمٹ ہے نا اس کے بعد اگر بیٹا پارٹیکل کی بات کریں گے تو وہ پیپر میں پاس کر جائیں گی لیکن آگے اگر آپ الومینیم کی شیٹ تو پھر وہ بیٹا جا کے وہاں پہ ابزار بجائیں گی اس سے پاس نہیں کر سکے گی تو ان کو روکنے کے لئے آپ کو الومینیم چاہیے اس کے بعد اگر ہم گیماریز کی بات کریں تو گیماریز پیپر میں سے بھی پاس ہو جائیں گی ان کو روکنا ہے تو پھر آپ لے گئے یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے تو لیٹ آپ لے کہیں گے تو پھر گیماری بھی جا کے ان کے اندر ابزار ہو جائیں گی اگر آپ پیپر صرف یوز کر رہے تو اس کا مطلب تک اس کے بعد کہیں انرجی اب یہاں پہ یاد رکھئے گا ایلفہ پارٹیکل میں انرجی سیم رہتی ہے کانسٹ رہتی ہے ویری نہیں کرتی بیٹا پارٹیکل میں ویری ایبل اور گیماریز میں بھی ویری کرتی ہے اسی کے ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں انرجی کا سپیکٹرم تو یہاں بھی کیا بنے گا ڈسکریٹ بنے گا اس کے بعد آسٹ میں آپ کے پاس سپیڈ جو بہت ایمپورنٹ پوائنٹ ہے ایلفہ پارٹیکل کی سپیڈ دی گئے سپیڈ سپیڈ میٹر پار سیکنڈ اسی طرح نیرل ایکوال بیٹا پارٹیکل کی سپیڈ تقریبہ 99% آف سپیڈ آف چہلیں تو یہ سپیڈ ہے 3 ملٹی بٹن ریز 2 پار 8 میٹر پار سیکنڈ جو سپیڈ آف لائٹ کی ویلیو یونیورسل کونسٹ ہے تو اس طرح ڈیسکریٹ آف نیرل یاد رکھنا ہے لاش ٹوائنٹ ڈسکس کرنے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کیا اگر ہم بڑھا بیٹا گیمہ ریز کی انٹریکشن کرویں with matter بڑھا تھا نا انٹریکشن آف ریڈیییشن with matter چپٹر 19 میں فوٹو ایلیکٹر کی ایفیکٹ پیر پروڈکشن تو آپ سے یہاں سے پوچھا جا سکتے کہ اگر آپ ان ریڈیییشن کی انٹریکشن کرویں with matter پھر کیا ہوگا فوٹو ایفیکٹ کا فنومی نہ ہو سکتا ہے پیر پروڈکشن ہو سکتی ہے اگر ان ریڈییشن کی انٹریکشن کرویں کس matter کے ساتھ تو کوشش کریں ویڈیو کو پوز کریں سوچیں اور یاد رکھئے گا جب آپ alpha particles کی matter کے ساتھ interaction کرویں گے یہ photo electric effect کا فنومی نہیں کرا سکتے اسی طرح content effect کبھی نہیں کرا سکتے تو پھر میں کیا کہوں گا simple آپ نے یاد رکھنے ہے کہ جب alpha particle کی interaction کروارے ہوں گے تو یہ جا کے صرف simple metal کا کر دیں گے heat up بس کوئی یہاں پر photo electric effect کا فنومینا نہیں ہوگا بیٹا particle کی اگر ہم بات کریں تو بیٹا particle بھی ایسی جا کے hit کریں گے تو یہ بھی اس metal کو کر دیں گے heat اپ کر دیں گے یہاں پہ بھی آپ پاس photo electric effect کا pair production کا فنومینا نہیں ہوگا ٹھیک نا کوئی process نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس ہے gamma rays اچھا یہ کیوں نہیں کرا سکتے کیونکہ ان دونوں کی یعنی کہ alpha اور beta ان کی جو energy ہے نا وہ 0.5 سے less ہے 0.5 mega electron volt سے کہ ہے less اور ہم تو پیچھے پڑھ کے ہیں کہ photo electric effect کے لیے تو 0.5 سے کیا ہونی چاہیے greater 1.02 سے less pair production میں 1.02 کے برابر یا 1.02 کے equal تو دیکھیں ان دونوں cases میں ہمارے پاس 0.5 سے ان کی energy less تو یہ کیسے کروائیں کہ photo electric effect content effect اور pair production نہیں کرا سکتے یہاں پہ gamma rays ہے تو gamma rays کی energy ہائی ہے تو اس لئے پھر یاد رکھئے گا یہاں پہ process photo electric effect کا بھی ہو سکتے ہیں آپ کرا سکتے ہیں اور compten effect کا بھی process کرا سکتے ہیں اور pair production بھی کروا سکتے ہیں لو جی پھر یہ تھا ہمارے پاس last important MCQ تو آج کی discussion یہاں ہماری end ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سمجھ جائی ہوگی آج کی لئے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ